اسلام علیکم ایمری ون ہج میں بنانے لگی ہوں مٹن جوپس کا سال ہے سو لیٹس سٹارٹ یہاں پر میں نے ایک بڑی پیاس اور دو تماٹر لیا ہے اس کا میں نے اس طریقے سے پیسٹ بنا لیا اس کو پیس لیا اس کے علاوہ سپائسیز میں ہمیں چاہیے ہوگا لیٹس نٹرک پیسٹ یہ سکھا دھنیا نمک لال مرچ گرم مسالہ حلو دی یہ میں نے کچھ سابت گرم مسالہ لیا ہے اس میں زیرہ نون ٹارچینی تیس پات پتہ یہ سب ہے یہ آپ سے اپنے لیں گے جتنا آپ کو ٹیسٹ اس کا پسند ہے میں نے اتنا ہی لیا ہے آدھا کلو مٹن چاپس کیلئے یہ اناف ہے اور آدھا کلو مٹن چاپس ایک کپ تیل لیا ہے میں نے اس کو ہم لوگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ تیل میں میں اس میں لان دوں گی سوڑا سا ہونے لگا ہے اور اس کے بعد میں اس میں دالوں گی لیسے پیسٹ دو کھانے کے چمچ کھانے کے چمچ میں نے لیکن سید جائے دی ہیں اس کے بعد میں اس میں دال دیں گی مٹن چاپس اور اس کی کر دیں گی ایک سا دیں گی ایک سا دیں گی مصاروں میں میں نے ایک کھانے کا چمچ نمک لیا ہے آدھا کھانے کا چمچ لال مچھ لیا ہے دو چمچ میں نے دھنیا پاوڈر لیا ہے ایک چمچ میں نے گرم مصارا لیا ہے اور ایک چمچ میں نے حلدی مصارا لیا بنائی ہو گئی ہے اس کی اچھے سے پیسٹ میں اب میں اس میں دال دوں گی ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو اور اونین پیسٹ اور ساتھ ہی سارے مصارے اس کی اچھے سے ہم مکسنگ کر لیں گے اور جب تک یہ ہو رہا ہے اتنی دیر میں میں بنا لوں گی دہی اور پیاس کا پیسٹ جتنی اچھے ہوگی ٹیسٹ اتنا اچھا ہے گا سو اس کو اچھے طریقے سے گھون لینا ہے اور اس کے بعد میں اس میں پانی دار مل گی اتنا اچھے چاپی ہماری مل گئی جائے یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھی سے بنائی ہو چکی ہے میں اس میں دال دوں گی پانی اور اس کو گھلنے تک ہم پکائیں گے یہ میں نے پیاس کو اچھے سے براؤن کر رہا ہے اور اس کو میں دھائی میں دال کے اس کو بلینڈ کروں گی اس کا پیسٹ پناوں گی یہ چاپیں ہماری مل گل گئی ہیں میں میں دال دوں گی پیاس اور دھائی کا پیسٹ پیاس ہماری مل گئی ہے میں دھائی کا پیسٹ پنا ہوں میں دھائی کا پیسٹ پنا ہوں میں دھائی سے پیسٹ پنا ہوں یہ تیل آنا اس میں شروع ہو گا ہے اپنے اس میں ڈال لیں گے ہرا دنیا اور اس کی اور اچھے سے بنائیں کر لوں گی بہت ہی مزے کا جو ہے یہ لگ رہا ہے دیکھنے میں تھوڑی دیر میں اور پکا کے سٹوپ بند کر دوں گی اور پھر میں دکھاؤں گی پلیٹ میں نکال کے کہ یہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں جی تیار ہے ہمارا مٹاٹن چوپس کا سالن بہت ہی مزے کا بنا ہے اور دیکھیں یہ کتنی اچھی سی گل بھی گئی ہے یہ دیکھیں جی ضرور ٹائے کیجئے گا تھانکس فر واشنگ ایلا آفیس